اسلام علیکم میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دان نیوز ایڈیٹوریلز آج ہے آٹھ دسمبر دوزار انیس اور جیو میں آپ سے دان کا بلکہ آج میں ایڈیٹوریل نہیں اپینین شیئر کر رہا ہوں روز تو میں آپ سے ایڈیٹوریل شیئر کرتا ہوں لیکن آج میں اپینین شیئر کر رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دفیٹ آف ہنڈرنائنٹی ملین پاؤنڈز اور اس کی رائٹر ہے آئیشہ اجاز خان اور سوڑا بیگراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جسا آپ کو پتا ہوگا کہ ملک ریاض نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ کی ہے یوکے میں نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ تو اس حوالے سے بتایا گیا اور اس میں رائٹر کا کہنا ہے کہ اس کے بعد پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا دوسری بات انہوں نے یہ بتایا کہ یہ منی لانڈرز ہوتے ہیں وہ کس طرح انگلینڈ میں جا کے ہائی اینڈ پراپٹی خریدتے ہیں اپنی اس کو منی کو وائٹ کرنے کے لیے اور کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو یہاں سے سارا مال وغیرہ اٹھا کے سارا اپنی پراپٹی وغیرہ وہ خرید لیتے ہیں لنڈن میں جا کے اچھا اب اس کا میں آپ کو بتا دوں اس کے میننگ وغیرہ بھی آپ نے لینے ہو تو اس کا پی ڈی ایف ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں meら youtube کا chanel ہے اس کا آپ نے پی ڈی ایف لینا ہو تو facebook.com.grops slash qopinion اور ہمارا یہ پیج ہے وہ ہے facebook.com qopinion12 تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں پی ڈی ایف آپ لازمی لے لیا کریں اس کے بعد WPS office میں آپ open کریں گے تو اس طرح جس رہاں میں آپ کو بھی میننگز کر رہا ہوں آپ کو وہ بھی شو ہو جائیں گے highlight words کے میننگ تو ضرور�� غروب سے آپ download کر لیا کریں چلیں ایٹوڑیل ہم اپینین جو ہے ہم سرارڈ کرتے ہیں روز ہیٹوڑیل کہتے ہیں the fate of 190 million pounds ابھی کہہ رہے ہیں in the last couple of decades decade ہوتا ہے 10 سال اور couple of decades کا مطلب ہو گیا جس نے 30 سال 40 سال کے اتنا دیر پہلے کیا ہوا ہے لندن has earned a reputation reputation کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ آپ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں کہ اس کی reputation ایسی ہے overall quality of character as seen or judged by people in general لوگ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں reputation اس کو بولتے ہیں لندن نے کیا reputation حصل کر لی ہے for becoming a heaven for money launderers کہ وہ جنت ہے کن کے لیے money launderers کے لیے globally یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جنت ہے کس طرح میں آپ کو money laundering کی definition بتایتا ہوں وہ آپ کو پھر اس سے ہو جائے گا کہ جی money launderer کون تو ہوتے ہیں money laundering کرنے والے money laundering کیا ہوتا ہے illegal process of concealing the origin of money کہ آپ اپنا conceal کرو یعنی چھپاؤ کس کا origin of money کہ کہاں سے آپ نے دولت حاصل کی ہے obtained illegally آپ نے illegally حاصل کی ہو دولت by passing it through a complex sequence of banking transfers آپ اس کو جو دولت اس کو اتنا گھوماؤ ایک چینل سے دوسری جگہ لے کے جاؤ کہ آپ اس کی source یوں ہے اس کو یوں ہے کر سکو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس main مقصد پیشتے سال پورا وہ money trail کہاتا رہا کہ آپ نے کہاں سے لی تھی تو یہ ایک اتنے زیادہ medium use کرتے ہیں کہ اس کی conceal کیا جا سکے source کہ کہاں سے ہم نے یہ illegal دولت ہے وہ کمائی ہے انہیں کہے اس کو کیا کرو by passing it through a complex sequence of banking transfers اور commercial transactions اتنے زیادہ transactions کرو کہ بلکل اس کا وہ money trail مل ہی نہ سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے دوسری جگہ تیسی جگہ آپ اس کو لے جائی جو اور آپ اس طرح کیا کرتے ہو اب یہ illegal درائے سے دولت حاصل کی گئی ہے اس کو جائز بناتے ہو the overall scheme of this process returns the money to the launderer in an obscure and indirect way اور اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح وہ اتنے transactions کر کے واپس اسی کے پاس لانڈر کے پاس in an indirect way میں وہ واپس آ جاتی ہے دولت اور یہ definition تھی wikipedia اور اس میں مہنگی ہوتی ہے جس up scale high end boutique اس کے لابہ of superior quality and usually high in price high end cameras ہم بہت مہنگی camera ہم high end بولتے ہیں high end property in England property بہت مہنگی ہے in high end property market has attracted hot money from diverse and dubious sources اس نے attract کی ہے کس چیز نے یہ high کیا ہے کس کو hot money hot money کیا ہوتا ہے hot money ہوتا ہے in economics hot money is the flow of funds of capital ہے کہا سے کہا from one country to another in order to earn a short time profit on interest rate differences ہوتے ہیں تو یہ flow ہے ایک capital کا ایک ملک سے دوسرے ملک نے کس کی base پہ interest rate differences کی base پہ اور تاکہ آپ اس پہ short term profit کما سکو اور anticipated exchange rate shifts اور جہاں آپ کو پتا ہو بھی بھائی چینج ہونے والا ہے اس کی بنیاد پہ جو آپ transfer کھتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ hot money تو ایک تو یہ hot money اس نے اٹریکٹ کیا اس کو from ڈیویرز ڈیویرز مختلف جگہوں سے صرف ایک جگہ سے نہیں شوئیر ڈیل ڈیل آف ورائیٹی ویری سیمیلر میں آیتا ہے ویری اس ڈیویرز سورس ڈیویرز ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نہ ہو کہ وہ کہ آرہی ہے کیونکہ زیادہ وہاں ہائی اینڈ پروپرٹی ہوتی تھی لوگ کے لئے آسان ہوتا تھا کہ جتنی بھی دولت کمائی ہے اس کو وہاں پہ جا کے انویسٹ ہوتا ہے انہیں کہ from diverse and dubious sources spanning the gamut from gamut کیا ہوتا ہے ہمارے پاس the complete range or scope of something the whole gamut of human emotion similar میں بس ہوتا ہے range spectrum span کہ کہاں سے کہاں تک پہلی ہوئی ہے انہیں کہ نیجیرین جنرل سے لے رشیان oligarch یہ کیا ہوتے ہیں رشیان oligarch ہوتے ہیں are business oligarchs of the former soviet republic who rapidly accumulated wealth انہیں کہ 1990 میں انہوں نے بریجلی دی دولت کھٹی کی تھی accumulate کی تھی during the era of russian privatization in the aftermath of the resolution of the soviet union in the 1990 's اور یہ کہاں تک پہلی ہوئی ہے spanning the gamut from nigerian generals to russian oligarchs تو وہ سارے لوگ کیا ہے اس میں ملاوی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کون جا کے انگلین میں اپنی پروپٹ اس کے دولت اس کو لیگل بنا رہا تو انہوں نے کہاں کہاں سے کھانا تک نیجیرین جنرل سے رشی oligarchs تک yet in the لیکن پھر بھی کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہاں ریورس اور وہاں پہ یہ کہاں رہا ہے کہ اس ٹرین کو ختم کرو کہ لوگ ساری دنیا سے لوگ کہتے ہیں یہ جنت ہے منی لانڈرس کے لئے تو سارے لوگ جا کے منی لانڈرس جنت سمجھتے ہیں انگلین کو جنت کو ریورس کرنے کی یعنی کہ واپس چینج کرنے کی ضرورت ہے ریورس کرنے کی ضرورت ہے اکاؤنٹنگ فور در دوڈی فنڈ دیٹ میک دیر وی ٹو یو کے کپیٹل اور انہیں کہ اور اکاؤنٹ فور کرو کہ آپ دیکھو کہ کہ کہاں سے آرہے ہیں وہ فنڈ دوڈی فنڈ دیٹ دیر وی ٹو یو کے کپیٹل کہ یو کے میں آرہی دولت وہ کہاں سے آرہی اس کے آپ سوس جاننے کو شکر اور اس کے نتیجے کو طور پر پر اس میں کیا ہورے 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 پاس میک پرسن کسی شخص کو یا اس ایریے کو میک پور میک پینی لیس اس کو بلکل غریب بنا دیتا زہر ہے جب لوگ یہاں سے پاکستان سو اٹھا کے لوگ دولت ساری اپنی اٹھا کے انگلین لے جائیں گے تو یہاں پر لوگ غریب ہو جائیں گے تو بات کر رہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا امپاورش کر دیتا ہے کسے دوس روم ہوس کنٹری دا فنڈ آ ٹرانسفر کے اس ملک سے فنڈ ٹرانسفر کیا جاتے ہیں وہ غریب ہو جاتا ہے بات آلسو رینڈر دا سینٹرل لندن پروپرٹی مارکٹ ان افوڈ بل فر مینی بریٹن کیونکہ یہاں سے جب لوگ جا کے وہاں اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ہائی این پروپرٹی کی اور لوگ باہر سے آکے خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا یہ سینٹرل لندن کی پروپرٹی ہے وہ خرید نہیں سکتے کون ہمارے پاس فور مینی بریٹن انہیں بریٹن کے لوگ ہیں وہ ہی ہے پروپرٹی کھرید سکتے کیونکہ منی لانڈر ہے وہ ان کی وجہ سے یہ ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس پروپرٹی کی اس کے نتیجے کے طور پر پر سگنیفکرن چینجز وائی انتردیوست انتر لاؤ وان در خریمینل فائننس ایک 2017 was ایکتی 2 years ago انتر 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 باتوں کو دیکھتے ہو بہت زیادہ چینجز انتر دیوز کیے گئے کہاں پہ law میں کانون میں جب کیا ہوا criminal finance 2017 yoh ہے وہ ان ایکٹ کیا گیا کب 2 سال پہلے unexplained wealth orders uwo کہ جہاں آپ explain نہ نہ سکو کہ دولت آپ نے کہاں سے حسل ان when a state can deprive an individual اور کب state وہ deprive کر سکتی ہے محروم کر سکتی ہے ایک individual کو of property کی پہلے سے کیم انتو افیک ان جنوری 2018 اور یہ law آیا جنوری 2018 میں اس کو کب فیچر زبت کر سکتی ہے پہلے اور یہ law آیا 2018 میں بریف لی اگر ہم اس کو مختصرا بیان کریں تو کیا ہوگا بریف لی پہائی کوٹ میں گرانٹ ہے uwo اور وہ کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ کب unexplained ویلت ویلت جاری ہو سکتا ہے نمبر ون ایف دی ریسپونڈن ڈھوڈ 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 اگر ریسپونڈ ڈھوڈ 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 جس پہ الزام ہو کس ایتنی ڈھوڈ 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 جس ڈھوڈ 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 اس کے پاس وہ ہوتا ہے تو ظاہرہ اس کے پاس چانس بھی کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ رسپونڈن اگر وہ ہو اپلیٹکلی ایکسپوس پرسن تو اور ہز بین انوالد سیریس کرائیم اور کس میں انوالد ہو سیریس کرائیم میں مجھے ہیں یہ ہے کہ ہے کہ وہ سیریس کرائیں اس کے مقابل میں جانبوں اگر ہم بات کریں کہ اس کے ایک انوالد اپنے لئے اس کے لئے صرف ایٹھنا کافی نہیں ہوگا کہ وہ پولٹکلی ایکسپوس پرسن نہیں ہے یعنی کہ وہ کوئی پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں بلکہ کیا ہوگا اس کو انہوں نے لنک کیا ہوگا کہ سسپیکٹڈ آف کرائم سے بھی صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف پولیٹکلی ایکسپوز پرسن ہے کیونکہ ظاہر ہے اب ہر یہ بندہ پبلک آفیس ہے تو اس پہ شک نہیں کہا جا سکتا انہوں کا ساتھ یہ بھی ہونے چاہیے کہ وہ سسپیکٹڈ آف کرائم بھی ہو تو تب ہی ہم یہ اس میں انیکسپلینڈ ویلت آرڈی ہے وہ جاری ہو سکتا ہے اچھا اب یہ چیزیں ہمارے پاس ہو گئی اب آگے آرہا ہے کہ as a law represents an interface between criminal law and civil enforcement for a UWA investigation to be successful a criminal investigation does not have to be started میں نے یہ ابھی پاکستان سے ریلیٹیڈ ہویا ہے کامالک ریازوالا میں وہاں سے start کرتا ہوں اس کو جلدیلی skip کرتا ہوں the law is controversial انہوں کا law یہ ہے وہ بندہ آسا ہے however because it shifts the burden of proof to the respondent انہوں نے کہا اس میں burden of proof اس پہ ہوتا ہے respondent پہ جس کو کہا جائے کہ آپ کی property ہے وہ آپ کی means سے زیادہ ہے آپ پروف کریں کہ آپ نے کیسے پروپرٹی بنالی جائے اس طریقوں سے تو انہوں نے کہا اس میں یہ ہمارے پاس burden of proof ہے وہ کس پہ ہوتا ہے respondent میں ہوتا ہے to prove the source of his income and has been criticized for presuming the respondent as guilty undel proven innocent failure to comply can result in the freezing اور اس پہ اگر compliance نہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکالتا ہے آپ کی پروپرٹی ہے وہ freeze ہو سکتی ہے seize ہو سکتی ہے and property can include not just bank account اور پروپرٹی میں صرف bank account شامل نہیں ہے and real estate یہ صرف property bank account نہیں ہے بلکہ کیا چیز شامل ہے jewelry بھی شامل ہے جس طرح انہوں نے example دی ہے کہ کیا ہوا تھا ازربائی جانی banker's wife تھی zamira hajiyeva اور اس نے کیا کیا تھا who spent 16 million pounds in one shopping spree spree ہوتا ہے ایک کے بعد ایک کام آپ کری جاؤنا تو اس کو ہم کہتے ہیں spree یعنی وہ shopping لگا تھا اتنی زیادہ اس نے کی کتنی کی زمیرا hajiyeva نے 16 million pounds کی اور کہاں سے کی harrods سے illustrated وہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم صرف money laundering میں وہ چیز نہیں آئے تھی property real estate اس کے لئے jewelry بھی آ جاتی ہے جس طرح انہوں نے example دیا ہے کہ اس نے 16 million pounds کی ہے وہ jewelry خریدی تھی harrods سے اچھا اب main topic طرف آئیتے ہیں پاکستان سے related جو ہے کہ ملک ریاض نے کیا کیا انگلین میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی اور کیا پاکستانی حکومت کو کرنا چاہیے تھا ملک ریاض recently settled with the national crime agency in the UK for an astronomical 190 million pounds انہوں نے کہ ملک ریاض نے کیا کیا settled کیا کیا national crime agency کے ساتھ UK میں اور for an astronomical astronomical کیا ہوتا ہے جو بہت زیادہ amount جس ہم کہتے ہیں of an amount extremely large بہت بڑی amount similar میں آیتا ہے huge enormous تو انہوں نے کہ یہ 190 million کی اتنی بڑی یہ سٹلمنٹ کی ملک ریاض نے کس کے ساتھ national crime agency UK کی ہے اس کے ساتھ کی ریپرزنٹ the largest سٹلمنٹ اور یہ کیا تھی سب سے بڑی ہے وہ سٹلمنٹ تھی of its kind that the NCA had secured the NCA did say the agreement was a civil matter اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک civil matter and did not represent a finding of guilt this spinning it یعنی کہ جس بات کو پیش کر تو وہ تو اس طرح کہ رہا ہے کہ تو سجیسٹ کہ اس دن ناثنگ رون تو وہ تو اس طرح ثابت کرنی کوش کر رہا ہے کہ ایسا اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح انٹرپیٹ نہیں کر سکتے جس طرح ملک ریاض وہ کہ رہا ہے وہ تو زہرا وہ کہنی کوش کر رہا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کیا اب یہ انسی ویلت آرڈر ہے اس نے انسی نے حاصل نہیں کیا یو وی وی اور اس سبسیکونٹی سیٹل 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 لگو نیچر دیکھیں ہاور نسی ایس نسی 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 نہیں تی کہ وہ اسٹیبلش کرتی کسیز کو گل کو پوسید آگے جانے کے لئے کس کو آگے جانے کے لئے اس میں رسپونڈنٹ اس ملک ریاض اس کو اپنی نسی کیا اس نے جنم نہیں کیا اس نے ثابت کرنا تھا کو آگے سکتا ہوا اس کو ہم کانس سکتا 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 کس اس سکتا کو سکتا سکتا لیکن وہاں پہ آزبای جان اس کی بینکر کی آہ ناکام ہو گئی تی اپنی آرڈر کو سکتا سکتا ریاض ت خیان کی کس رائد رائد ترس نی کوشش کی کوئی ایسے گلٹ نہیں کیا لیکن ظاہرہ سیٹلمنٹ کیا تو پھر کچھ تو تھا آئی کہا رہا ہے logical next step اور next step کیا ہے however would be for the government of پاکستان to order a probe into the alleged corruption that he has led to the exorbitant settlement with the nca اب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو اس میں کیا کرنا چاہیے تھا logical next step کیا ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے to order a probe کے تحقیق کا حکم دے into the alleged corruption کہ یہ corruption کی گئی ہے that has led to his exorbitant settlement exorbitant ہوتا ہے وہ بہت زیادہ amount کی ہے انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے اس کے ساتھ nca کے ساتھ انہوں نے کہا اس کو ایک probe ہونا چاہیے تفتیش ہونی چاہیے instead لیکن انہوں نے کہا ہے کہا ہے ہم نے بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں وہ عجیب باتیں بتا رہے ہیں اس کے بات کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں instead we witnessed an oxford silence کہ ہم نے بالکل خموشی دیکھی پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ ہے ان کے عدداروں کی جانب سے by government functionaries followed by a press conference or by mr. shizad akbar اور اس کے بعد ایک press conference ہوئی اس کے جانب سے mr. shizad akbar کے جانب سے in which he announced اس پہ انہوں نے announce کیا elan کیا that the money will be used to pay off mr. riyaz liability to the supreme court of pakistan کہ یہ جتنی بھی دولت آئی ہے 190 million pound کی settlement ہوئی ہے وہ کس چیز کے لئے استعمال کی جائے گی to pay off یہ پیسے دینے کے لئے کس چیز کی کہ mr. riyaz کی liability to the supreme court of pakistan کہ supreme court of pakistan نے وہ فائن کیا ہے وہ amount دینے کے لئے استعمال کی جائے گی اب اس میں یہ بات کر رہے ہیں this is astounding یہ بہت حیران کن ہے given یہ دیکھتے ہوئے that the settlement with the nca has nothing to do with and is completely independent of the supreme court of pakistan's determination against mr. riyaz and is therefore 10th amount to returning the money to mr. riyaz یہ بہت حیران کن ہے کہ یہ ستلمنٹ یہ ہے nca اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا کس چیز کے ساتھ supreme court of pakistan سے determination سے اور یہ بہت کل الگ case تھا یہ تو ایسے یہ ہے کہ جی آپ نے یہ پیسے ملا 190 million pound وہ واپس آپ نے ملک ریاز کو ہی دے دیا کیونکہ ظاہر ہے اس نے اپنی کیا liability pay off کر دی ہے یہ supreme court اس میں final لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا this therefore tent amount جائے نہیں کہ بہت کل اس کے برابر ہے کہ آپ نے پیسے ہی ہیں وہ ملک ریاز کو واپس کر دی ہے تو ریٹریوں ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہی ہیں پاکستانی حکومت پہ کہ انہوں نے کس طرح کی ہے کہ وہ nca سے settlement ہوئی تھی وہ تو بلکل independent تھی اور وہاں سے پیسے لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ supreme court fine دینا تھا وہ ان پیسوں سے دے لیں تو یہ ریٹر کے حساب سے یہ بالکل غلط کر رہی ہے حکومت پاکستان مسٹر اکبر uncharacteristically uncharacteristically ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کرو یا آپ عامتا پہ نہیں کرتے جس رہنگے ہیں ریٹیسنٹ ریٹیسنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں not revealing one's thoughts or feelings readily کہ آپ اپنی feelings شو نہ کرو اس بارے میں کوئی بات نہ کرو جس رہنگے کوئی بھی اگزمپل لے دیتے ہیں شیوز ایکسٹریمی ریٹیسنٹ about her personal اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں بولتے ہیں اس میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں میرا اس میں کوئی اکتیار نہیں ہے بولنے کا یا میں اپنی رائے ریزر رکھتا ہوں تو اپنی opinion وہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے uncharacteristically کہ وہ ایسا وہ نہیں کرتے لیکن اس case میں انہوں نے کیا ہے کیا کیا ہے کہ وہ ریزر کوڈ کے اس کی liability تھی وہ دینے کے لئے یوز کر لیا صرف پاکستان کو کچھ نہیں ملا وہاں سے آیا اور یہاں سے واپس انہوں نے وہ دینے کے لئے کر لیا یہ تو بہت ایسا ہی تھا کہ آپ نے ملک ریاز کو واپس پیسے واپس کر دی ہیں اور ساتھ اس نے زیادہ پر نے یہ بھی کہ میں بیان کر سکتا کیونکہ میرا کیا ہے یہ نیشنل NCA کے ساتھ یو کونفیدنشیلیٹی ایگریمنٹ ہے یعنی کہ میں کونفیدنشل رکھوں گا اور پبلک میں نہیں لے کونگا خفیہ رکھی جائیں ساری چیزیں یہ اگین فینسیفل ایک ایک فرمیس پوپننس ایو 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 انترنیشنل انترنیشنل یہ بلکلی سامجھ سے باہر بات ہے کہ ان کے ترانسپرنسی انترنیشنل کا ہے وہ ایم یہی ہے ہم کرپشن کے فائٹ کریں کس چیز میں ان پبلک انترس عوام کے فائدے کے لیے کیوں پھر پبلک کے پاس کوئی رائد نہیں ہے کہ وہ جان سکے اس سیٹلمنٹ کے بارے میں آپ نے میریے بیان کیا گیا لیکن یہ بہت بڑا کیس تھا جس کو زیادہ ڈسکس کی جانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح انڈیپنڈنٹ تھا کہ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کی اور وہ ہی پیسہ کس طرح سپریم کورٹ کی لیابیلیٹی دینے کے لیے دیا جا رہا ہے اس کا ملک کمپیلنگ پابلنگ 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 بایٹ انڈیپنی اگریمیٹ کنیزی بی لیگلی چلنج ڈیوکی انہوں نے کہ اس کو اگریمیٹ کو چلنج کیا جا سکتا ہے یوکی میں انجست ان اگیس انڈرلائنگ ایم ایم فائٹنگ کرپشن کہ یہ کس چیز کے کرپشن کے ہمارا کنفید اگریمیٹ تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا جا سکتا انہوں نے کہ رائٹر کمتابی کنیز اس ساری چیز کو اگریمیٹ کو یہ چلنج کیا جا سکتا اگریمیٹ کس پیتیکس پی جی انجست ہے اور اگر اگر انڈرلائنگ ایم فائٹن کرپشن یہ آگے دیکھتے ہیں انڈرلائی 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 کیا اگریمیٹ کتابی کچھ سیکھ 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 پی پی آٹھا پہنے ہواس طرح کیا ہے ہی کررپشنس ویدرڈیوں کو بھی دولت کرتے ہیں خلیپٹوکریٹ تو وہ یہ خلیپٹوکریٹس کون کون شامل ہیں اور اس کا نصرف پاکستانی شامل نہیں ہے بچے کون ہے بچے کون ہے اور دوسری نشنالٹی اسو جاندی ہیں پوسری قومیتوں کا لوگ بھی شامل ہیں والا نیو اللہزی بہت نویلہزی اس کے نئے اللہ ہے وہ خوبصوصی اللہ جاندا ہے ہے what hasn't been given much thought is لیکن کس چیز پر زادہ زون نہیں دیا گیا ہے what will be the fate of the money recovered کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ money ہے وہ recover کی جائے گی those laundering their money in london's high-end property are often too well connected انہیں کہ کیونکہ یہ laundering کر رہے ہیں لندن میں اور یہ پروپرٹی خرید رہے ہیں اتی مہنگی وہ کیا ہے high-end property ہے بہت مہنگی پروپرٹی ہے اور آفن too well connected اور too well connected کا مطلب کیونکہ ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں to be prosecuted back home کہ ان پر مقدمہ جلائے جا سکے back home یعنی وہ پس ان کے اپنے ملک میں and may find innovative ways اور وہ نئے طریقے ڈھون سکتے ہیں to have the money return to them کہ یہ وہ پیسے ہیں وہ ان کو واپس کر دیا جائیں تو یہ ایٹوریل تھا basically انہوں نے وہی 190 million پاؤنڈ کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے جب ncss settlement ہوئی ہے تو جو ہے اب آپ اس ہی پیسےوں کو شزاد اکپر نے کہا کہ جی اور سپریم کورٹ کو فائن دینا تھا تو وہی پیسے وہاں دیے جائیں گے انہوں نے کہا یہ چیز writer کے مطابق بھی کل غلط ہے اور دوسری چیز یہ confidentiality agreement پر بات کر رہے ہیں کہ یہ public interest میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی settlement ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہوئی ہے کیا اس کے محرکات ہیں کیا اس کی وجوہات ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو یکے میں challenge کیا جانا چاہیے اگر کوئی ایسا agreement ہے کیونکہ یہ public interest میں کہ corruption کو ختم کیا جا سکے اور اس میں کوئی confidentiality نہیں ہونی چاہیے یہ تھا اس کا PDF آپ لازمی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا کوئی meanings وغیرہ دیکھنے ہو آپ دیکھ لیجئے گا کوئی چیز نہ سمجھا یہ ہو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا میری کوشش ہوگی آپ کو اپلائی کر سکو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد